السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین بہت دفعہ آپ سنتے ہوں گے کہ کچھ لوگ جن کو اسلام سے نفرت ہے مسلمانوں سے نفرت ہے وہ اسلام اور مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں انہی الزامات میں سے ایک الزام یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے کس کا؟ کافروں کا کیا واقعی اسی بات ہے؟ کیا اسلام مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ کافروں کو قتل کریں جہاں پائیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں ویسے جو ہے ان کا قتل کر دیں ان کو مار دیں ان کو ختم کر دیں کہ ایسی بات ہے یہ بالکل جو ہے اسلام پر مسلمانوں پر الزام ہے یہ جو ہے ایک غلط بات ہے جو مسلمانوں کے اور اسلام کے تعلق سے پھیلائی جاتی ہے اور جو ہے منتشر کی جاتی ہے اور اس کو سوشل میڈیا پر ڈالا جاتا ہے اپلوڈ کیا جاتا ہے سچائی کیا ہے؟ آپ اگر قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھیں جہاں بھی اس طرح کی آیتیں ہیں جن کو یہ لوگ کوٹ کرتے ہیں جن کو سامنے رکھ کر کے اس قسم کی باتیں جو ہے پھیلاتے ہیں جو کی غلط باتیں ہیں آپ دیکھیں اس کے لئے میں ایک آیت آپ کے سامنے ذکر کروں گا سورة البقرہ کی ایک آیت ہے آیت نمبر ونائنٹی وَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اللہ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں کہتے ہیں کہ تم قتال کرو لڑائی کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑنے کے لئے آتے ہیں وَلَا تَعْتَدُوا اور حد سے تجاوز مت کرو بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو یعنی لیمٹ پار کرنے والوں کو اللہ تعالی پسند نہیں کرتا ہے اس آیت میں بنیادی طور سے دو بات ہیں پہلی بات کہ اللہ تعالی لڑنے کا حکم دے رہا ہے لیکن کب جب سامنے سے کوئی لڑنے کے لئے آئے تب ورنہ اللہ تعالی اس بات کا حکم نہیں دے رہا ہے کہ تم بس یوں ہی جاؤ لڑتے رہو لوگوں کو مارتے رہو نہیں سامنے سے دشمن مخالف دوسری قوم کا دوسرے علاقے کے لوگ اگر لڑنے کے لئے آئے تو تم بھی لڑائی کرو یعنی ڈیفنس ڈیفنس والا یہ معاملہ ہے اپنا دفاع کرو اپنا ڈیفنس کرو اچھا اس میں بھی اللہ تعالی نے کیا کہا خیال رکھو اس بات کا کہ لیمٹ پار نہ کرو ہماری شریعت نے لڑائی کے جنگ کے اصول بتائیں اور آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا بڑھوں کو قتل کرنے سے منع کیا جو دنیا سے کٹ چکا ہے یعنی راہب بن گیا ہے اس کو قتل کرنے سے منع کیا درختوں کو کٹنے سے منع کیا جانوروں کو کٹنے سے منع کیا بلا ضرورت جانوروں کو زباہ کرنے سے منع کیا اور ایسے ہی اور دیگر چیزیں سارے اصول بتائیں سارے اصول مقرر کیے گئے یہ ساری باتیں لوگوں کو نظر نہیں آتی ہیں بس اپنے من کا جو جملہ ہے جو ان کو بات اپنے من کے حساب سے دکھائی دیتی ہے اس کو آگے سے پیچھے سے کٹ کر کے صرف اتنا ہی لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے جبکہ واقعات جب بیان کیے جاتے ہیں باتیں جب بیان کی جاتی ہیں کتابیں جب لکھی جاتی ہیں اور انسان کوئی بات جب کہتا ہے تو آگے پیچھے کانٹیکسٹ ہوتے ہیں وہ کس بیک گراؤن میں کس پسے منظر میں کس حساب سے بات کر رہا ہے بات کس حساب سے کس موقع سے اور کس مرحلے کے تعلق سے کہی جا رہی ہے یہ سمجھنا بھی ایک فن ہے یہ سمجھنا بھی ایک آرٹ ہے اور ہر کوئی آرٹسٹ نہیں ہوتا ہر کوئی فنکار نہیں ہوتا یہ ایرے غیرے نتھو خیرے آتے ہیں اور بس اسلام کے تعلق سے کوئی بات بولنا ہے تو بول کر کے ہیٹ سپیچ دے کر کے اور نفرت پھیلانے والی باتیں بول کر کے بول کر چلے جاتے ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے بڑی اچھی بات کہی دی اسلام تو ایسا مذہب ہے اسلام تو ایسا مذہب ہے جبکہ اسلام کی تعلیمات اگر آپ دیکھیں تو اسلام بڑا صاف سترہ دین ہے اسلام بڑا پیارا مذہب ہے اسلام کی باتیں بڑی پیاری ہیں اس کی تعلیمات بڑی اچھی اور سچی ہیں اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو ناحق مار دیتا ہے ایک کا قتل کرتا ہے من قتل نفسم بغیر نفس وفساد فی الارض فکعنما قتل الناس جميعا تو گویا کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کا قتل کرتا ہے آپ ایک آیت کو لے کر کے اس آیت کا ٹکڑا لے کر کے بغیر آگے پیچھے کا تذکرہ کیے ہوئے بغیر اس آیت کو سمجھے ہوئے اس آیت کا مفہوم سمجھے ہوئے اس کا پسے منظر اس کا بیک گراؤنڈ جانے بغیر آپ بس وہ آیت لے کر کے اٹھ جاتے ہیں اٹھ کڑے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے دنیا میں اس کو پھیلاتے ہیں جبکہ اس قسم کی آیتیں جہاں بھی ہیں چاہے سورة البقرہ میں ہوں چاہے سورة التوبہ میں ہوں یا سورة محمد میں ہوں یا اور کسی جگہ پر ہوں ان ساری جگہوں پر آگے پیچھے کی آپ باتیں دیکھیں تو آپ کو اسلام کی تعلیمات کا صاف شفاف تعلیمات کا صحیح طریقے سے اندازہ ہوگا کہ اسلام کبھی بھی جنگ کرنے میں لڑائی کرنے میں پہل کی بات نہیں کرتا اسلام کبھی بھی کسی کو ناحق قتل کرنے کی بات نہیں کرتا اسلام کبھی بھی کسی معصوم کو مار دینے کی بات نہیں کرتا اسلام کبھی بھی کسی معصوم پر ہاتھ اٹھانے کی بات نہیں کرتا اسلام کبھی بھی کسی معصوم کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا اسلام کبھی بھی اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ تم کسی کو بھی مار دو کسی کو بھی قتل کر دو چاہے وہ تمہارا ہو یا آپ نہ ہو یہ ایک غلط بات ہے پروپیگنڈا ہے یہ ایک جو ہے الزام ہے جو اسلام پر اور مسلمانوں پر لگایا جاتا ہے دور مت جائیں قریب آ کر کے اسلام کو سمجھیں گے تو آپ اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے ورنہ اگر آپ افواہوں پر دھیان دیں گے ان کی ان کی بات کو سنیں گے تو دنیا میں بہت سے لوگ صرف نفرت کا کاروبار کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ان کی باتوں سے ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ نفرت کے بیوپاری ہیں نفرت کے کاروبار کرنے والے ہیں ہم تو محبت باٹنے والے ہیں محبتیں تقسیم کرنے والے ہیں محبتیں تقسیم کرو نفرتوں کو ختم کرو قریب آؤ سمجھنے کی کوشش کرو قرآن پڑھو قرآن کی باتوں کو پڑھو سیرت پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور ان کی لائف کیسی گزری کیسی سٹوری تھی اس کو پڑھو گے تب اسلام کی صحیح تعلیمات کا اور صاف شفاف تعلیمات کا آپ کو اندازہ ہوگا اللہ رب العالمین ایسے تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ایسے تمام بددماغوں کو اللہ راہ راست پر آنے کی توفیق دے اور ان کو عقل سلیم اللہ رب العالمین اتا کرے اور ہم سب کو اسلام کی صاف اور سیدھی تعلیمات کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن